وزیراعظم نے پیٹرولیم اسنوات کی قیمتوں میں کمی کا فیصلہ کر دیا ہے وزارت پیٹرولیم اور خزانہ سے سمری مانگ لی گئی شہباز شریف نے کہا ہے کہ عالمی منڈی میں کمی کا پورا فائدہ لوگوں کو دیا جائے گا مزید جانی اس رپورٹ میں وزیراعظم شہباز شریف نے پیٹرولیم اسنوات کی قیمتوں میں کمی کا فیصلہ کر لیا وزارت پیٹرولیم اور خزانہ سے کمی کی سمری طلب کر لی ذرائع کے مطابق پٹرول کی قیمت میں 20 سے 30 روپے جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 30 سے 40 روپے کمی ہو سکتی ہے وزیراعظم کی زیر صدارت اجلاس ہوا شہباز شریف نے تیل کی قیمتوں میں کمی کی سمری بھیجوانے کا حکم دیا اور شرکا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عوام نے عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمت میں اضافے پر قربانی دی اس کا پورا پھل بھی انہی کو ملنا چاہیے عالمی منڈی میں جتنی کمی ہوئی ہے پوری شفافیت کے ساتھ عوام کو اس کی منتقلی یقینی بنائیں سابق حکومت کی لائی مہنگائی سے ستائے عوام کی عشق شوئی کرتے رہیں گے شہباز شریف کا کہنا تھا کہ عوام کی زندگی میں مزید آسانیہ لائیں گے اجلاس میں اوگرا سمیت دیگر وزارتوں اور محکموں کے عالی حکام نے بھی شرکت کی عالمی مارکٹ میں خام تیل کی قیمتیں تین ماہ کی کم ترین سطح پر آگئیں برطانوی خام تیل کی فی بیرل قیمت سو ڈالر سے بھی کم ہو گئی عالمی مارکٹ میں برطانوی خام تیل کی قیمت میں آٹھ ڈالر فی بیرل کمی ریکارڈ کی گئی ہے برطانوی خام تیل کی قیمت ننیانوے ڈالر فی بیرل ہو گئی امریکی خام تیل کی قیمت میں پچانوے اشاریہ چھپن ڈالر فی بیرل تک پہنچ گئی دنیا بھر میں کسات بازاری اور ڈیمانڈ کم ہونے کے باعث تیل کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافے کے بعد کمی کا سلسلہ جاری ہے مریم نواز نے کہا ہے کہ وزیراعظم نے پیٹرولی مسنوات کی قیمتیں کم کرنے کی سمری منگوالی دو دن میں بڑے ریلیف سو یونٹ استعمال کرنے والوں کو بجلی قابل نہیں آئے گا حمزہ شہباز کو سفارش کروں گی کہ یہ ریلیف سو یونٹ سے بڑھا کر تین سو یونٹ کر دیا جائے فتنہ خان پنجاب کی ترقی کا دشمن ہے لیگی رہنما جھنگ میں زمنی الیکشن کے سلسلے میں جلسے سے خیتاب کر رہی تھیں عمران خان نے جو آئے ایم ایف سے معایدہ کیا تھا اس کی وجہ سے قیمتیں بڑھانی پڑی ورنہ ملک دیوالیا ہونے جا رہا تھا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کی مسلم لیگ نون نے ملک کو دیوالیا ہونے سے بچا لیا میں خوشخبری سنا دوں عالمی منڈی میں جیسے ہی تیل کی قیمتیں کم ہوئیں آج شہباز شریف نے سمری منگوالی اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے دو دنوں میں شہباز شریف دیزل اور پیٹرل کی قیمتیں کم کرنے کا اعلان کرے گا یہ دیکھنا جو سو یونٹ سے کم بجلی استعمال کرتے ہیں جب وہ دفتر میں جائیں گے بجلی کا بل لینے تو ان کو جو کاغذ دکھایا جائے گا اس پر لکھا ہوگا کہ آپ کو بجلی کا بل نہیں آئے گا کیونکہ آپ کا بجلی کا بل حکومت پنجاب نے ادا کر دیا ہے اور میں نے حمزہ کو کہا کہ حمزہ آہستہ آہستہ اس کو سو یونٹ سے اوپر دو سو یونٹ والوں پر بھی لے کر جاؤ تین سو یونٹ والوں کو بھی لے کر جاؤ کبھی پنجاب میں جب شہباز شریف اور نواز شریف آپ کو اچھی سواری دیتے ہیں ریپٹ بس دیتے ہیں میٹرو بس اورنج ٹرین دیتے ہیں تو عمران کے سینے میں تکلیف ہوتی ہے جب مفت بجلی آتی ہے تو عمران کو تکلیف ہوتی ہے مفت بجلی کا مخالفت تو ایک بہانہ ہے پنجاب دشمنی کا سنسلہ پرانا ہے فتنہ خان یاد رکھو تم نے تو پاکستان کو شریلنکا بنانے کی پوری تیاری کی تھی پنجاب کے عوام نے تمہاری تیاری ناکام بنا دی تم انشاءاللہ تعالی پاکستان کو شریلنکا بنانے کا خواب تمہارا کبھی پورا نہیں ہوگا عمران خان نے کہا ہے کہ ان کے دور میں پاکستان سستہ ترین ملک تھا شہباز شریف عالمی منڈی کے مطابق پیٹرول سستہ کریں پنجاب میں زمنی الیکشن نہیں حقیقی آزادی کے لیے جہاد ہو رہا ہے داندلی کی کوششوں کے باوجود سترہ جولائی کو لوٹوں کو شکستیں وہ لیہ دریاد خان میں عوامی اجتماعات سے خیطاب کر رہے تھے یہ کہتے ہیں آنکھے کہ جی آئی ایم ایف کی وجہ سے انہوں نے کوئی معاہدے کر لیا آئی ایم ایف سے اس لیے ان کو قیمتیں بڑھانی پڑی میں ان سے سوال پوچھتا ہوں تم تو آئی ایم ایف کے ساتھ تین مینے ہو ہم تو ڈھائی سال تھے ہم نے کیوں نہیں قیمتیں بڑھائی ہم نے کیوں نہیں مہنگائی کی ہم نے اپنے لوگوں کو مہنگائی سے بچایا ہم نے پیسہ کٹھا کر کے سبسیڈائز کیا تیل جب آج شریف مجھے بتاؤ کہ جو آج انٹرنیشنل عالمی منڈی میں جو تیل کی قیمت ہے وہ تو اس سے بھی کم ہو گئے جو ہمارے دور میں تھی اگر واقعی خادمے آلہ ہیں تو آج آپ کو بھی پٹرول کو لانا چاہیے دیٹھ سو روپے لیٹر اور فضل الرمان کو لانا چاہیے ایک سو چوالیس روپے لیٹر یہ ہی نہیں کیا کہ ہم نے ڈیزل پٹرول کی قیمت کم کی بلکہ بجلی کی قیمت پانچ روپے یونٹ کم کی آج آپ نے بجلی پچھا دی ہے بتیس سے چھتیس روپے یونٹ انہوں نے بینگائی کے سارے ریکارڈ توڑ دی ہیں انہوں نے وہ کیا ہماری معایشت سے جو دشمن بھی نہ کرے بینگائی ازوانوں پہ اور اس کے علاوہ ہمارا حکمران وہ امریکہ کا وفادار غلام بننے کو چلا گیا ہے میں اس چور کو کبھی اپنا پرائیم منسٹر نہیں مانتا سترہ تاریخ کو لوٹوں کو آپ نے ہرانا ہے یہ الیکشن نہیں ہو رہی یہ جہاد ہو رہی ہے حقیقی ازادی کے لیے وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ ملکی تاریخ کا ریکارڈ بیس ہزار ارب قرض لینے والا معیشت کرونا رو رہا ہے اپنے بیان میں مریم اورنگزیب نے مزید کہا امران نیازی کے جھوٹ سن کر مستر فراڈیہ والا کردار گیاد آ جاتا ہے شہباز شریف کی قیادت میں اتحادی حکومت معاشی خود مختاری کے لیے سرکرم ہے اتحادی حکومت نے پاکستان کو سری لنکا بنانے کی نیازی سازش ناکام بنائی توشہ خان نے پاکستان کو ملنے والی گھڑیاں چند کروڑ میں بیچ ڈالیں اختیار اور اقتدار کو نوٹ بٹورنے کے لیے استعمال نہ کیا جاتا تو حالات بہتر ہوتے سخت ترین شرائط پر آئی ایم ایف سے معاہدہ کرنے والوں کو شرمانی چاہیے برانہ سناؤلہ نے پی ٹی آئی بلوائیوں کے خلاف مقدمہ درز کرنے شناختی کارٹ پاسپورٹ بلوک کرنے کا ایران کر دیا انہوں نے لیگی کارکنوں سے کہا کہ ایسے لوگوں سے علجنے کے بجائے ویڈیو بنا کر ایف آئی ای کو فرام کریں وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کا کہنا تھا کہ ایک جماعت کے لیڈر پاگلپن کے شکار ہیں ان کی جانب سے مخالفین کے خلاف نفرت فساد پر مبنی مہم جوئی کی جا رہی ہے لیگی کارکن ایسی صورتحال میں مت علج ہیں ان کی ویڈیو بنائیں اور ایف آئی اے کو بھیجوا دیں پھر ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی ہوگی ان کے خلاف مقدمہ درز کر کے کارروائی کی جائے گی شناختی کارڈ اور پاسپورٹ کو بلوک کر دیا جائے گا وزیراعظم شہبان شریف نے سعودی ولی اہد محمد بن سلمان کو ٹیلیفون کیا اور عید الازا کی مبارک بات دی سعودی ولی اہد نے وزیراعظم کے دورہ پاکستان کی دعوت قبول کر لی وزیراعظم نے کامیاب حج آپریشن پر مبارک دیتے ہوئے حجاج کرام خاص طور پر پاکستانی حاجیوں کی بھرپور دیکھ بال پر سعودی عرب کی قیادت اور حکومت کا شکریہ ادا کیا وزیراعظم نے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دو درفہ تعلقات کی مضبوط بنیادوں کا حوالہ دیا اور تجارت و سرمایہ کاری میں تعاون کو مضبوط بنانے پر اتفاق کیا دوئے اور اہنماؤں نے اپریل دوہزار بائیس میں وزیراعظم کے دورہ سعودی عرب کے دوران قریبی اشترا کے عمل کا اہادہ کیا سندھ میں آئندہ 48 گھنٹوں کے دوران گرہ چمک کے ساتھ مزید بارش متوقع ہے پی ڈی ایم اے نے الٹ جاری کر دیا کراچی حیدراباد میرپور خاص سکھر اور لڑکانہ میں آئندہ 48 گھنٹے میں بارشیں متوقع ہیں بعض علاقوں میں گرہ چمک کے ساتھ موصلہ دھار بارش ہوگی پی ڈی اے میں نے متعلقہ ازلا کی انتظامیہ کو احتیاطی تدابیر مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے نوڈیفیکیشن کے مطابق مشینوں اور عملے کی دستیابی کو یقینی بنانے ایمجنسی کی صورت میں عوام کو ریلیف فراہم کرنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے مزیراعظم نے مزید بارشوں کے پیش نظر انتظامیہ کو الٹ رہنے کا حکم جاری کر دیا ہے شہباز شریف نے صوبائی حکومتوں کو بھی بہتر انتظامات کی ہدایت کی ہے مزیراعظم نے صوبائی حکومتوں اور اداروں کو مکمل معاونت فراہم کرنے پر نوڈی اے میں کو شہباز دی اور کہا ہے کہ اتحاد تعاون اشتراک عمل اور عوام کی خدمت کا بیلاؤس جذبہ ہی ہماری قوت اور کامیابی ہے عوام کے خدمت کے لیے کوئی قصر اٹھا نہ رکھیں آپ کا جذبہ اور خدمات لائک تحسین ہیں آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کی سعودی عرب سے براہ راز کراچی آمد حالیہ شدید بارشوں کی تباہ کاریوں اور سلابی صورتحال کا فضائی جائزہ لیا کراچی کور کو عوام کی بہتری کے لیے تمام وسائل بروے کار لانے کی ہتاعت کی آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف حجب ایت اللہ کی سعادت کے بعد سعودی عرب سے براہ راز کراچی پہنچ گئے شہر کو درپیش سلابی صورتحال اور تباہ کاریوں کا فضائی جائزہ لیا جنرل کمر جاوید باجوا کو سیول انتظامیہ کے ساتھ صورتحال پر قابو پانے کے لیے فوج کے تعاون اور کوششوں کے بارے میں بریفنگ دی گئی انہوں نے کراچی کور کو ہدایت کی کہ عوام کی بہتری کے لیے اقدامات یقینی بنایا جائیں وزیر طلعہ سندھ شرجیل میمن نے کہا ہے کہ کراچی میں بارشوں سے جمع ہونے والا پچانوے فیصد پانی کلیر ہو چکا ہے اسارے آپریشن میں وزیر اعلیٰ سے لے کر خاک روب تک سڑکوں پر موجود رہے میڈیا والے خود دیکھ لیں حکومت سندھ سچ کہہ رہی ہے یا اپوزیشن سیاست کر رہی ہے وہ شہر کے فضائی دورے میں صحافیوں سے گفتکو کر رہے تھے بارش مہین پوری سندھ انتظامیہ جو ہے وہ سڑکوں میں موجود تھی اور دو دن میں چار سو میلی میٹر جو آخری دو دن میں بارش پڑی ہے اس پر پورے شہر میں پانی جمع ہو گیا تھا جس کے بعد وزیر اعلیٰ حسن اور پوری کیبنٹ چیف سیکٹری پوری انتظامیہ میں سب کی تعریف کروں گا سپیشل ہمارے پیونز ہمارے سویپرز سارا سٹاف جو تھا گرمنٹ کا وہ موجود تھا وہ پورے اس ڈی وارٹرنگ کے پروسس کو دیکھ رہا تھا سپروائز کر رہا تھا الحمدللہ ہم نے آج بھی پریس کانفرنس کی ہم نے گراؤنڈ میں ہر گلی کا دورہ کیا ہے چیف منزل صاحب نے ہر رستے کا دورہ کیا ہے اور پریس کانفرنس میں ہم نے کہا ہے کہ جی نائنٹی فائی پرشنٹ پانی کلیر ہو گیا ہے اس کے بعد ہم نے آج تمام میڈیا کو لے کر چلیں اور میڈیا کو لے کر چلنے کا مقصد یہ ہے کہ میڈیا اپنی آنکھ سے دکھائے کہ جی شہر میں پانی ہے یا نہیں ہے مختلف میڈیا گروپ کے لوگ ہیں آپ اپنی کیمرہ سے خود اپنے آنکھ سے دکھائیں اور اگر آپ کو سب لگتا ہے کہ ہماری بات صحیح ہے تو ٹھیک ہے اگر آپ لگتا ہے ہماری بات غلط ہے تو پابلے کو ضرور بتائیں کہ ہم ہم آپ سے غلط بہنی کر رہے ہیں یا چند مخالفین سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی سیاست چمکانے کے لیے یا بلدیاتی الیکشن میں اپنے آپ کو چمکانے کے لیے سندھ حکمت و تنقید کر رہے ہیں رہنما پی ٹی آئی فروغ حبیب نے کہا ہے کہ وزیراعلا آفیس میں بیٹھ کر ڈیپٹی سیکرٹری پولیس کو ہدایات دے رہا ہے کہ ان کو مزا چکھاؤ ان کو گرفتار کرو تحریک انصاف نے ان تمام افسران کی فیرستیں بنا لی ہیں جو حکومت کے غیر قانونی احکامات مان رہے ہیں وہ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے آفیس کے اندر بیٹھا ایک ڈیپٹی سیکرٹری مبین تمہارا نام بھی نوٹ کر لیا ہم نے وہ وہاں پہ بیٹھ کے پولیس کو ہدایات دے رہا ہے کہ ان کو مزا چکھاؤ ان کو گرفتار کرو گرفتار کر کے ان کو جیلوں میں ڈالو مت بھولو کہ تم جو ہے وہ اسی عوام کے ٹیکس کے پیسے تنخواہ لیتے ہو تم کو یہ آسمان سے اتر ہی مخلوق نہیں ہو کوئی آپ لوگ جو ہیں وہ کوئی فرشتیں نہیں ہیں جو 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 اقدام کر رہا ہے وہ خبر ہم تک پہنچ جاتی ہے یہ نہ کہنا کہ تم چھپ چھپ کے پیچھے ہدایت دوگے تو ہم تک پہنچیں گی نہیں ہمیں ساری ہدایات مل رہی ہیں اور ان تمام افسران کی لسٹیں بھی بن رہی ہیں جو ان کے غیر قانونی اقدامات کر رہے ہیں یہ بالکل غیر قانونی طور کے اوپر انہوں نے دھوا بولا اور میں ان کو تنبیہ کر رہا ہوں کہ اس قسم کے اب مزید تم لوگوں نے کوئی کاروائی کی حراسکی کے حوالے سے تو پھر اس کے ذمہ دار جو ہے وہ آپ لوگوں 45 دنوں میں اس ملکی سیاست کا فیصلہ ہوگا چاروں زمنی حلقوں میں بی ٹی آئی کے امیدوار کامیاب ہوں گے جہاں دھاندلی ہو وہاں نوجوانوں نے بیٹھ جانا ہے تو عوام کے فیصلے کو روکنے کی کوشش کرے گا میں انہیں باخبر کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے حالات بہت ہی نازک مرلے پہ ہیں ان چوروں نے نہیں آنا 45 دنوں کے اندر اندر اس ملکی سیاست کا فیصلہ ہوگا اور انشاءاللہ تعالی عمران خان کی حکومت کو واپس لائیں گے جس حلقے میں میں یہی ہوں دھاندلی ہوئی وہاں ہمارے نوجوان بیٹھ جائیں گے میں لاہور کے چار حلقے اللہ کے حکم سے اور نبی کے صدقے میں بلے پر مورے لگنے دیکھتا جاتا ہے یہ سترہ جلائی ایک گمسان کی سیاسی لڑائی کا دن ہے اگر لاہور والوں اور بیس نشستوں والوں اگر آپ نے کمزوری دکھائی تو اس ملک میں کچھ اور ہوگا چوتری برادران سے سابق ایم این اے نظیر جٹ نے ملاقات کی پرویز الائی کا کہنا ہے کہ عوام سترہ جلائی کو جالی حکمرانوں کے خلاف بورٹ کے لیے نکلیں گے سپیکر پنجاب اسملی پرویز الائی کا کہنا تھا کہ زمنی انتخابات میں عوام حکمرانوں سے مہگائے کا حساب لیں گے دھاندلی کے ہر منصوبے کو روکیں گے کارکن پولنگ اسٹیشنز پر دھاندلی کے خلاف پہرہ دیں گے انہوں نے مزید کہا کہ حکومت نے چار ماہ کے دوران عوام کو ریلیف نہیں صرف تکلیف دی حکمران عوام کو ریلیف دینے میں ناکام رہے صرف مہنگائی اور ٹیکسوں کی بھرمار ان کا کارنامہ ہے مسلم لگنون کے ایک اور وزیر نے اپنی وزارہ سے استیفہ دے دیا ملک احمد خان زمنی انتخابات کی انتخابی موہم میں حصہ لیں گے پنجاب کے زمنی الیکشن کا مارکہ حکومتی کیپ سے ایک اور استیفہ آ گیا وزیر قانون ملک احمد خان نے بھی قلمدان چھوڑ دیا ملک احمد خان نون لی کی جانب سے انتخابی موہم میں حصہ لیں گے وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے وزیر قانون کا استیفہ منظور کر لیا اس سے پہلے خواجہ سلمان رفیق سردار آیا صادق اور رویس لغاری بھی وزارتوں سے استیفہ دے چکے ہیں ایمکیم پاکستان کے رہنما وسیم اختر کا کہنا ہے کہ بارش کے بعد کراچی کی بدحالی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں بارشوں کی پیش گوئی کہ باوجود سندھ اکومت نے پلاننگ کیوں نہیں کی ایک مہینہ پہلے نالوں کی صفائی کیوں نہیں کی گئی شہر سے کھلوار کیوں کیا جا رہا ہے عوام پوچھ رہے ہیں ان کا دیا ہوا ٹیکس کہاں جاتا ہے آصف زرداری اور بلاول اپنی ٹیم کی نا اہلی دیکھیں وہ کراچی میں پریس کانفرنس کر رہے تھے ان سارے وسائل کے ہوتے ہوئے آپ نے سندھ اکومت نے پلاننگ کیوں نہیں کی اس سے زیادہ بیڈ گورننس ہو نہیں سکتی آپ نے مہینہ پہلے نالے صاف کیوں نہیں کیے گاربیٹ سے لدے ہوئے ہیں سارے نالے کیوں کھنوار کیا جا رہا ہے اس شہر کے ساتھ آپ نے پلان کیوں نہیں کیا تھا کراچی کے لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کراچی کے لوگ آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ وہ ٹیکس جس نے ریکارڈ تھوڑا وہ ٹیکس جاتا کہاں ہے وہ ٹیکس لگتا کیوں نہیں کراچی کا حال دیکھیں یہاں کے انڈسٹریل زون جا کے دیکھیں کراچی کو تبہی پہ لے جا چکے وہ آپ خدا کا واسطہ ہے بلاول صاحب آسف زرداری صاحب سے وہ خاتب ہوں کراچی کا حال دیکھیں ان کی نا اہلی دیکھیں پی ٹی آئی رہنماز صاحب ہر گھر کے اندر پانی ہر گھر کی ایک ہی کہاں نہیں ہمارے حکمران بحث اپنی عید بناتے رہے آج جو پارٹنرشپ لگی ہے پیپلز پارٹی اور ایمکی ایمکی کراچی کی اس تباہی کی ذمہ دار دونوں جماعتیں ہیں پیپلز پارٹی نے پندرہ سال میں اس کراچی شہر کو نوچ خسوٹنے کے علاوہ اور کچھ نہیں دیا کوئی علاقہ ایسا نہیں تھا جس کے اندر پانی نہ گھساؤ گھنوں کے اندر کوئی علاقہ ایسا نہیں تھا جو سمندر کا منظر نہ پیش کر رہا ہوں ہم نے آلائشیں اٹھائیں محمود مولوی صاحب جو این اے ٹو فورٹی فائف سے الیکشن لڑے ہیں یہ گلی گلی گئے ہیں آلائشیں اٹھانے کے لئے عید کے سارے انہوں نے دن یہاں پہ گزارے ہیں اسی مختر جو ہیں وہ اس وقت ایک انتہائی کنفیوجن کا شکار ہے یہ ایم پی ایم خود ایک کنفیوجن کا شکار ہے کیونکہ انہوں نے انتہائی غیر سیاسی اقدام انہوں نے لیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو چھوڑ کے چوروں کے ساتھ ہاتھ میں لانے کا خالد مقبول صدیقی صاحب کا سٹیٹمنٹ تھا کہ اسی حکومت نے ہمارے ساتھ کیے گئے وعدوں پہ اتنا عمل نہیں کیا جتنا پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان نے کیا تھا تو آج کس چیز کا رونا رو رہے ہیں مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے کہ بارشوں سے کراچی کی صورتحال ابتر کوئی پوچھنے والا نہیں وزیراعظم خود دو سیٹوں پر حکومت بنائے ہوئے ہیں وہ پیپلز پارٹی کو کچھ کہنے کے قابل نہیں ادارے نظام چلانے کے لیے پیپلز پارٹی سے سمجھوتے پر مجبور ہیں وہ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے پورے پاکستان کا جو ریوینیو ہے اس کا ساٹھ فیصد ریوینیو کراچی کما کر دیتا ہے آج ہم اپنے شہر میں کھلے وے گٹر کا ڈھکن نہیں لگا سکیں تھوڑی سی بارش بڑھ جائے تو ہر بارش میں لوگوں کا مرنا جو روٹین کی بات ہے میں ایک پاکستانی کی حصیت سے اپنے وزیراعظم کی طرف دیکھتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ وہ دو سیٹوں پر وزیراعظم بناوا ہے وہ تو پیپلز پارٹی کو کچھ کہنے کے قابل نہیں ہے میں پاکستان کے ریاست کے اداروں کی طرف دیکھتا ہوں ایجنسیوں کی طرف دیکھتا ہوں تو سب کو اس وقت جو ہے وہ پاکستان کی حکومت کو چلانا ہے اور اس حکومت کو چلانے کے لیے پیپلز پارٹی کا جو ہے وہ کلیدی رول ہے یہ ہے اس وقت ملکہ حال تو میرے پاس سندھ کے ایک باشندے کے طور پر کیا آپشن باقی بن جاتا ہے جماعت اسلامی کے رہنما حافظ نیم الرحمان کا کہنا ہے کہ کراچی لاوارے سوچکا شہر قائد اپنے بنیادی حقوق سے بھی محروم ہے مرتضی وہاں ایک سیاسی ایڈمنسٹریٹر ہیں جن کو لانے کا مقصد بلدیاتی انتخابات پر قبضہ کرنا ہے مرتضی وہاں بتائیں کون سے نالوں کی صفائی ہوئی وہ کراچی میں پریس کانفرنس کر رہے تھے یہ شہر اپنی بنیادی حقوق سے محروم شہر ہے یہ بتائیں کہ وہ آبادیاں جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں یا وہ آبادیاں جو اس وقت پانی جہاں پر جمع ہو جاتا ہے یہ کوئی اننون آبادیاں نہیں ہیں یہ پی ڈی اے میں کیا بلا ہے جس کا پچھلے سال کا سندھ کا بجٹ ہی تقریباً ڈیڑھ عرب روپے تھا نبیر ڈیڑھ عرب روپے تھا وہ کہاں خرچ ہوا ایک آشاریہ دو عرب روپے علیدہ سے تھے کہ جو نالوں کی صفائی اور منٹیننس وغیرہ کے لیے جو رکھے گئے تھے وہ کہاں ہیں اور اس میں سے چھاسٹھ کروڑ روپے ابھی منسون کی ان بارشوں کے لیے اس کے ٹینڈر کیے گئے ہیں مرتضیٰ وحاب صاحب آپ جو گلیوں میں جا کر سڑکوں پہ جا کر جہاں پر پانی نکل جاتا ہے چوبیس گھنٹے میں اس جگہ پہ جو ویڈیو بناتے ہیں آپ پہلے اس کا جواب دیں چھاسٹھ کروڑ روپے کہاں ہیں لاہور کے علاقے ڈیفنس میں دو کمسن گھریلو ملازمین پر تشدد کے نتیجے میں ایک بچہ جانبہاک اور دوسرا زخمی ہو گیا وزیراعلا پنجاب کا نوٹے اس ذمہ داروں کے غلاف سخت کاروائی کی ہدایت کر دی پولیس نے کمسن بھائیوں کو مبینہ تشدد کا نشانہ بنانے کے الزام میں نصر اللہ اس کی اہل لیا اور بیٹے محمود کو گرفتار کر لیا ہے پولیس کے مطابق تشدد کے باعث دونوں بھائیوں کی حالت غیر ہونے پر نیجی اسپتار لے جایا گیا جہاں بارہ سالہ کامران علاج کے دوران دم توڑ گیا جبکہ چھ سالہ رزوان شدید زخمی ہے دو ملزمان ابو الحسن اور ہینہ موقع سے فرار ہو گئے جن کے گرفتاری کے لیے چھاپیاں مارے جا رہے ہیں خبر ہے واشنگٹن سے پاکستانی سفیر کی امریکی سینٹ آرمڈ سرویسز کمیٹی چیئرمین جیک ریڈ سے ملاقات ہوئی ہے آرمڈ سرویسز کمیٹی دونوں ممالک کے باہمی تعلقات مزید مستحقم بنائے گی امریکہ سے خریبی دفاعی تعلقات مزید مضبوط کرنے کے خواہاں ہیں مسعود خان کی جانب سے یہ کہا گیا سفیر پاکستان کے جانب سے سینٹر جیک ریڈ کو پاکستان کے دورے کی دعوت بھی دی گئی ہے آپ کو بتائیں کہ پاکستانی سفیر کی امریکی سینٹ آرمڈ سرویسز کمیٹی چیئرمین جیک ریڈ سے ملاقات ہوئی ہے آرمڈ سرویسز کمیٹی دونوں ممالک کے باہمی تعلقات مزید مستحقم بنائے گی جیک ریڈ کی جانب سے کہا گیا امریکہ سے قریبی دفاعی تعلقات مزید مضبوط کرنے کے خواہاں ہیں مسعود خان کا یہ کہنا تھا خبر ہے کولمبو سے سری لنکا کے صدر گوتا بایا راجہ پاک سے ملک سے فرار ہو گئے ہیں خبر ایجنسی کے مطابق صدر گوتا بایا راجہ پاک سے فوجی جہاز میں بیٹھ کر مالدیب چلے گئے ہیں اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ تہتر سالہ صدر گوتا بایا راجہ پاک سے کی بیوی اور باڈی گارڈ بھی ان کے ہمرا تھے سری لنکا کے صدر گوتا بایا راجہ پاک سے ملک سے فرار ہو گئے خبر ایجنسی کے مطابق صدر گوتا بایا راجہ پاک سے فوجی جہاز میں بیٹھ کر مالدیب چلے گئے ہیں 73 سالہ صدر گوتا بھائی راجہ پاک سے کی بیوی اور باڈی گارڈ بھی ان کے ہمرا تھے خبر ایجنسی کی جانب سے یہ تفصیلات جاری کی گئی ہیں سری لنکا کے صدر گوتا بھائی راجہ پاک سے ملک سے فرار ہو گئے گوتا بھائی راجہ پاک سے فوجی جہاز میں بیٹھ کر مالدیب چلے گئے ہیں 73 سالہ صدر گوتا بھائی راجہ پاک سے کی بیوی اور باڈی گارڈ بھی ان کے ہمرا تھے